اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیل افرید اپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیل افیشل میں خوشم دیت کہتا ہوں جیسا کہ میں گاؤں سے آیا میں نے ویڈیو بنایا اور آپ لوگوں کو بتایا کہ میں سلسلہ وار ویڈیو بنانا شروع کروں گا اس ویڈیو میں میں نے کوئی کیمرہ اور کوچھ ایک گیم تھا جو مجھے نام نہیں رہا تھا کسی نے کومیٹ میں بتایا بہت شکریہ جس کو وی آر گیم یا کچھ کہتے ہیں اس کی سرکٹ یہی ہے اور یہ سارے کچھرے ملے ہوئے جمع ہوئے ہیں تو اس کا میں اب بھی پروسس کروا رہا ہوں اور اس طرح کے میکس چیزوں کا پروسس کروانے کا طریقہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا اب یہ ہم سارا میکس مال اس کڑاہی میں ڈال دیتے ہیں اور شارٹ کٹ طریقے سے ہم اس کو گول نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کچھ موبائل کے سرکٹس ہیں یہ وہ کیمرے کی سرکٹ ہے اور اس طرح کے یہ کمپیوٹر کی کوئی پروسسر ہے یہ سارے آئی سی چپس ہیں اور اس طرح یہ کنیکٹر وغیرہ ہے اور اس میں یہ کیبلز بھی ہیں توڑے سے اور مختلف یہ کمپیوٹر کے کنیکٹر ہے اور کافی چیزیں ہیں بہت زیادہ مختلف قسم کے یہ سارا کچھرا ہے اور اس میکس کچھرے سے ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ گول نکالیں یہ سارا میں نے اس میں ڈال دیا ابھی اس کو ہم جلانا شروع کریں گے جلانے کے بعد اس کو ہم آگے کی پروسس تک لے جائیں گے اب ہم اس کو برنر کے ذریعے جلا دیتے ہیں اب یہ سارا جل کر راک ہو گیا اور ابھی تھوڑی دیر بعد ہم یہ ٹنڈا ہو کے گرینڈ کر کے اس میں سے یہ راک نکال کے واش کریں گے پروسس تک لے جلانا شروع کریں گے ہم نے ایک راہی چینج کروا دی اس کے لیے پیالا جو ہے سٹیل کا تاکہ وہ ٹنڈا ہے اور یہ بہت گرم ہے تو اس میں آسانی سے وہ گرینڈ ہو جائے گا انہیں پیس ہو جائے گا اب یہ سارا مال ہم نے پیس لیا گرینڈ ہوا اور اب اس کو ہم اس دکر میں ڈال دیتے ہیں واش کرنے کے لیے اس کو ہم صاف پانی سے واش کریں گے اور شارٹ کٹ طریقے بتا رہا ہوں ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں اینڈ تک دیکھ لیں انشاءاللہ بہت کچھ سکھنے کو مل جائے گا اس لیے کہ اس طرح میکس مال سے اتنی جلدی سے اور ایک ایزی طریقے سے گھوڑ کیسے نکالا جاتا ہے اب اس کو میں پانی سے واش کر دیتا ہوں صاف پانی سے اب یہ تقریباً میں نے کئی دفعہ چھے پانچ دفعہ میں نے پانی سے واش کیا صاف پانی سے واش کرتے ہو کرتے ہیں اچھی طرح سے راک سے صاف کر دیا اس میں سے جو ایشز تھے یا راک تھے وہ بالکل صاف ہو گئے ہیں اور پانی تقریباً شفاف نظر آنے لگا اب اس کو ہم دوسرے بیکر میں یا بالٹے میں منتقل کر دیتے ہیں آگے پراسس کیلئے اس میں سے یہ گدلہ پانی ہٹا دیتے ہیں اور اس کو ہم اس میں منتقل کر دیتے ہیں آگلے پراسس کیلئے اب واش کرنے کے بعد کیمیکل پراسس شروع ہوتا ہے اور اس پراسس کے دوران بڑی اختیار کرنی چاہیے گلاوز، ماسک لازمی استعمال کرنا کل ایریے میں کام کرنا اس لئے جسے جو گیس اُڑ جاتا ہے وہ نائٹروجن ڈائیکسائیڈ گیس ہوتا ہے اور جسم کے لئے بہت خطرناک زہریلہ گیس ہوتا ہے اب اس میں میں پہلے تقریباً دو سو میلی لیٹر پانی ڈال دیتا ہوں یا تھوڑا بڑا کے چار سو میلی لیٹر کر دیتا ہوں اس لئے کہ مال زیادہ ہے یہ صاف شفاف پانی ہے اگر ڈسٹل وارٹر بھی کہا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے اس لئے کہ یہ بہت ساف پانی ہے اور اب اس میں ہم ڈالتے ہیں ناؤ سو میلی لیٹر نمک کا تیزاب یہ ہے پانچ سو میلی لیٹر کا بکر یہ ہو گیا پہلے پانچ سو پھر چار سو کر کے ناؤ سو پورا ہو جائے گا یہ ہو گیا پانچ سو میلی لیٹر اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں چار سو میلی لیٹر اور تو یہ ناؤ سو میلی لیٹر نمک کا تیزاب یعنی ہائیڈرو کلوریک ایسٹ جس کا مخفف فارمولا ایچ سی ایل ہے اب یہ چار سو میلی لیٹر اور ہم نے ڈال دیا اور یہ تقریبا بن گیا ناؤ سو میلی لیٹر چار سو میلی لیٹر ہم نے فریش وارٹر ڈالا تھا اب اس میں ہم ڈائلیں گے نائٹرک ایسٹ انہیں این ایچ او تھری جس کو شورے کا تیزاب بھی کہتے ہیں اردو میں تاکہ یہ ایک واری جاب بن جائے تو یہ ہے شورے کا تیزاب نائٹرک ایسٹ اب اس میں ہم یہ تین سو میلی لیٹر ڈال دیتے ہیں تو یہ ایک واری جاب بن جائے گا اور پھر اس کو ہم تقریبا ایک دو گنٹوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس میں جو بیس میٹل ہے یا گولڈ ہے جو بھی ہے سب کچھ ڈیزال ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کا اگلا پروسس دیکھیں گے یہ ہے نائٹرک ایسٹ نائٹرک ایسٹ شورے کا تیزاب انہیں این ایچ او تھری اور وہ تھا نمک کا تیزاب جو پہلے سے ہم نے ڈال لیا تھا اب یہ بن گیا ایک واری جیا اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ کر دیتے ہیں بلکہ تھوڑی دیر نہیں دو گنٹوں کے لیے ہم اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور دو گنٹے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ریشن ہے لیکن یاد رکھنا اس طرح کے خالی ٹھپ رکھنا اس لیے کہ یہ جوش مار مار کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے سارا مال ضائع ہو جاتا ہے اب رییکشن ختم ہوا مکمل تقریباً سب کچھ ڈیزال ہوا اور اب سلوشن کو ہم فیلٹر کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اس سے جو تھوڑا بہت نائٹروجن ڈیکسائیڈ کے سوڑتا ہے اس کے لیے ہم تھوڑا سا فریش پانی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سلوشن بھی ڈائیلوٹ ہو جائے گا فیلٹر ہونے میں آسانی ہوگی اور وہ نائٹروجن ڈیکسائیڈ بھی رک جائے گا اب یہ ہم فیلٹر کروا دیتے ہیں فیلٹر پیپر سے اور پہلے سے ہم نے فیلٹر پیپر اس کے لیے سیڈ کیا ہوا ہے یہ ہے فیلٹر پیپر جو ہم نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے دو جالیوں کی بیچ میں رکھتا ہے اور اس کو ہم ابھی ہم فیلٹر کر دیتے ہیں دوڑا پانی سے ہم اس کو واش کر دیتے ہیں تاکہ اس میں جو گولڈ کا سلوشن رہ گیا ہو گولڈ کو لرائیڈ تاکہ وہ بھی اس میں سے نکل جائے اس کو ہم بار بار واش کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالکے ایس کر لیتے ہیں تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں تاکہ یہ فیلٹر ہو جائے پہر اس کا ہم آگے کا پروسس کریں گے انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہے مہت کچھ سکھنے کو مل جائے گا جب تک یہ فیلٹر ہوتا رہے تب تک ہم اس کے لیے ایس ایم بی سولوشن بناتے ہیں یہ ہے سوڈیوم میٹا بائی سلفیٹ فوڈ گریڈ والا تو یہ ہم اس کے لیے پانی میں ڈال دیتے ہیں یہ بیکر میں صاف پانی ہے اور یہ پانی میں ہم سوڈیوم میٹا بائی سلفیٹ یعنی ایس ایم بی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ ہم سولوشن بنا کے پھر بعد میں گولڈ کو پریسپیٹیٹ کریں تو یہ اس کا کوئی خاص اندازہ نہیں ہوتا بس اپنے اندازے سے ڈالنا ہوتا ہے جتنا سولوشن ہوتا ہے اسی مقدار سے اپنے اندازے سے ڈالنا ہے اس کا کوئی خاص مقدار تائم نہیں ہے جتنا بھی ڈالیں پانی میں ڈیزال کر کے اچھی طرح سے سٹرانگ سولوشن بنانا چاہیے اور یہ ابھی ہم نے اس میں اسے بھی ڈال دیا اور اس کو ڈیزال کر دیتے ہیں جب تک وہ سولوشن فیلٹر ہوتا رہے تب تک یہ سولوشن تیار ہوگا پھر بعد میں اس کے ذریعے ہم گولڈ کو پریسپیٹیٹ کریں گے اب یہ سولوشن فیلٹر ہوا اور پیلٹر پیپر کو ہم چھوڑا ساپانی سے ساپ کرتے ہیں تاکہ اس میں جو گولڈ کا سولوشن ہو وہ کچھ رہنے جائے تو اب یہ انشاءاللہ سارا فیلٹر ہو گیا اور ہم ابھی آگے کا پراسس کروا دیتے ہیں اب سولوشن فیلٹر ہوا اور اس میں ہم ڈالتے تھے ہیں یوریا سونا یوریا یہ ہے یوریا اور اس کو ہم سولوشن میں ڈال دیتے ہیں آہستہ آہستہ تاکہ یہ تضاو جو ہے نیوٹل ہو جائے اور پھر جب گولڈ اس میں دوبارہ بیٹھ جائے تاکہ وہ دوبارہ ڈیزال نہ ہو تو یوریا تب تک اس سولوشن میں ڈالتے رہنا جب تک یہ جوش مارتا رہے یہ ہے یوریا ایک کیمیکل کاد ہے اور اس کو فرٹلائزر بھی کہتے ہیں لوگ کہتوں میں ڈال کے فصل اگانے کیلئے استعمال کرتے ہیں حالانکہ ہم تضاو کو نیوٹل کرنے کیلئے استعمال کر دیتے ہیں بس یہی ہے تکنک یہی ہے کام جو سکھنا چاہیے کہے نہ کہے تو کام آ جاتا ہے تو اس طرح یہ یوریا ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تضاو نیوٹل ہو جائے اور اس میں جو گولڈ ہم تو بیٹھائیں گے تاکہ وہ دوبارہ ڈیزائل نہ ہو یوریا ہیستہ ہیستہ ڈالنا چاہیے اگر زیادہ مقدار میں اچھا نکھ ڈال دیا تو یہ جوش مار کے اوپر آ جاتا ہے اور سلوشن گیرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے یہ یوریا ہیستہ ہیستہ ڈالنا چاہیے اب جوش مارنا ختم ہو گیا اور یوریا کا پراسس کمپلیٹ ہو گیا اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں وہ سلوشن جو ہم نے پہلے بنایا تھا ایس ایم بی کا یعنی سوڈیوم میٹا بائی سلفیٹ کا یہ سلوشن ابھی تیار ہے اور گولڈ کو پریسپیٹریٹ کرنے کے لیے گولڈ کو رییکٹ کرنے کے لیے ہم اس میں یہ ڈال دیتے ہیں اور اب اس میں ہم تھوڑا ساف پانی بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ آسانی سے پیر گولڈ اس میں ڈیڑ جائیں بہترین رییکشن آنا شروع ہو گیا بلیک ہونا شروع ہو گیا جب سلوشن بلیک ہونا شروع ہو جائے تو سمجھے کہ اس میں رییکٹ ہو گیا اس میں گولڈ ہے تو اب اس کو ہم چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور چوبیس گھنٹے کے بعد دیکھ لیں گے کہ کتنا گولڈ ڈسٹ بیٹا ہوا ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس طرح کا جب میکسچر کا مال ہے جو جس میں سب کچھ ہو تو اس کا گولڈ ڈسٹ پیور نہیں ہوتا تو اس کو دوبارہ پیور کرنا پڑتا ہے لیکن ہم دیکھ لیں گے کہ اس کا گولڈ ڈسٹ کا اس پوزیشن میں ہوگا تو اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور صبح کے لیے مطلب چوبیس گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ گولڈ اس میں بیٹھ جائیں اب چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا گولڈ ڈسٹ بیٹا ہوا ہے لیکن یہ تو ہم میں پتہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ میکسچر والے چیزیں مطلب اس میں ٹین بیتا مختلف داتے تھے سب کا اکواریجہ کروایا تھا تو اس وجہ سے گولڈ ڈسٹ پیور نہیں ہوگا اب اس کو ہم کارٹن فلٹر سے اس کو بنا دیتے ہیں کارٹن فلٹر سے فلٹر کر کے پھر ہم اس کا دوبارہ اکواریجہ کر کے اس کو چوبیس گھنٹ گولڈ پہ لے کے آئیں گے تو ہم نے اس کے لیے جگار وارا فلٹر بنایا اور اس میں کارٹن فلٹر سے ہم اب اس کو فلٹر کریں گے اس ٹاپ میں ہم اس کو فلٹر کریں گے اس نے جگار بنا کے اس کے لیے کام چھلایا ہے اور اب اس کو ہم فلٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ گولڈ ڈسٹ جو بیٹا ہوا ہے اس میں کریسٹل ٹائپ کے چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں جیسا کہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بیٹ کریسٹل کے نام پہ بنایا تھا یہ تقریباً وہی پراسس لگ رہا ہے تو اب اس کو ہم فلٹر کرنے کے بعد ساف کر کے اور پیور چوبی سکیلٹ گولڈ میں تبدیل کر دیں گے اب یہ اس قسم کا چیز نکل گیا لیکن ابھی ہم اس کو ساف کر کے دکھا دیں گے چیز نکرین چیز آپ یہ فیلٹر کے اوپر جو رہ گیا اس کو میں نے کئی دفعہ پانی سے واش کیا صاف پانی سے آپ اس کو ہم ہائیڈرو کلوری کے سیڈینے نمک ارتضاب سے واش کریں گے اس میں جو ٹین یا کوئی فضول چیزیں ہیں وہ سارے ختم ہو کے گولڈ ڈسٹ کارٹن کے اوپر رہ جائے گا پھر ہم اس کا ایک واریجہ کروا دیں گے تو یہ ہے ہائیڈرو کلوری کے سیڈینے نمک ارتضاب آپ اس سے ہم اس کو واش کر دیتے ہیں تاکہ اس میں جو فاضل یا فضول ایلیمنٹس ہیں تاکہ وہ ختم ہو جائے یہ جو کلائی یا سلور وغیرہ ہے یہ مطلب علمونی وغیرہ ہے وہ نیچے نکل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تضاب کے ساتھ وہ گل رہے ہیں اب پہلے پانی سے دویا پیر نمک کے تضاب سے دویا اور اب اس کو ہم نکال کے یہ کارٹن جو ہے گولڈ ڈسٹ کے ساتھ اب اس بیکر میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ہے ایکواریجیاں جس میں ہم نے ملایا ہے پچھتر میلی لیٹر نمک کا تضاب یعنی ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ اور پچیس میلی لیٹر شورے کا تضاب یعنی نائٹریک ایسیڈ اور اب اس میں ہم یہ ڈال کر ڈیزال کریں گے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس میں جو گولڈ ڈسٹ ہے اچھی طرح سے ڈیزال ہو جائے پھر اس کو ہم فلٹر کریں گے سردی کی وجہ سے رییکشن بہت سلو ہے تو ہم تھوڑا سلفیورے کے سر ڈال رہے ہیں جس سے رییکشن بھی پیک ہو جائے گا اور بعد میں فلٹر کرنے میں اس میں جو ٹین وغیرہ گیا ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ جام ہو کر فلٹر پہ رہ جائے گا تو یہ بہت خطرناک تضاب ہے کوریسیو تضاب ہے اس کو اختیاط سے ڈالنا ہوگا اس لیے کہ یہ پانی کے ساتھ شدید رییکشن کرتا ہے اور اس سے خطرناک دعا بھی اڑتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں اگر کسی پہ گیر گیا تو وہ اتنا جل سا دیتا ہے بندے کو بلکل خراب کر دیتا ہے تو گلاوز لازمی استعمال کرنا ماسک استعمال کر کے اس کو اختیاط سے ڈالنا جیس طریقے سے ہم ڈال رہے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے اس کے اوپر کوئی جھالی وغیرہ رکھ کے ڈالنا چاہئے اب یہ گولڈز جو ہے ایکواریجیا میں ڈیزال ہوا اس کو ہم دوبارہ فیلٹر کرتے ہیں اور ہم نے اس کے لئے کارٹون فیلٹر بنایا ہوا ہے اب یہ فیلٹر ہوا اور فیلٹر ہونے کے بعد ہم اس کو بڑے بیکر میں منتقل کر دیتے ہیں اور اس کا ہم نے پہلی سے یوریا بیکر ہوایا ہے نیوٹرائزیشن کی لئے اور یہ ہے ایس ایم بی سولوشن جو ہم نے اس کے لئے تیار کیا ہوا ہے پہلے سے اس لئے کہ ہم نے پروسس پہلے بھی کیا تھا پروسس لمبا ہو رہا تھا وہ ویڈیو بھی لمبی ہو رہی تھی اب یہ ہے ایس ایم بی این ایس اوڈیان میٹا بائی سلوشن ہم نے اس میں ڈال دیا اب ہم تھوڑی دیر میں ری ایکشن ہوگی اس میں ہم تھوڑا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑا ڈائیوٹ ہو جائے یہ ساف پانی ہے اور اب یہ تیار ہو گیا اور اس کو ہم چھوڑیس گھنٹے کیلئے رکھ دیتے ہیں چھوڑیس گھنٹے بعد دیکھ لیں گے کہ اس میں کچھ ڈسٹ بیٹا ہے یا نہیں اب چھوڑیس گھنٹے گزرنے کے بعد جو گولڈ ڈسٹ بیٹا ہوا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور اس میں سے یہ لیکڈ ہم ہٹا رہے ہیں یہ گولڈ ڈسٹ ہے لیکڈ کے ساتھ جا رہا ہے تو ہم اس کو فلٹر پر رکھ دیتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہ فلٹر بنایا ہوا ہے اور فلٹر سے فلٹر کر کے پھر دیکھتے ہیں اگر مقدار اچھا ہو تو پکلا دیں گے اگر نہیں ہو تو پھر اکتفا کریں گے بعد میں ہاں اب یہ فلٹر ہوا اور میں نے کئی دفعہ پانی سے واش کیا تاکہ وہ اتضاب کی اثرات اس میں فتر ہیں یہ ہے سوڑا اش کوئی اس کو سوڑا لائٹ بھی کہتے ہیں کوئی اس کو دوبش سوڑا بھی کہتے ہیں اس کو کوئی سوڈیوم کاربونیٹ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا اس میں ہم ڈال دیتے ہیں شائنیں کے لیے اور اس کو آپس میں چپکانے کے لیے تھوڑا سا مقدار اس میں ڈال دیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں مقدار بہت کم ہے لیکن نئی ویور کیلئے پھگلا رہے ہیں پرانے لوگوں نے تو ایسے بھی ہمارے سارے ویڈیو دیکھ چکے ہیں جو نئی ویور ہمارے چینل پہ آ رہے ہیں سبسکرائب ہو رہے ہیں تو ان کے لیے کروا رہے ہیں ابھی ہم اس چھوٹی سی کریو سی بل انہیں کوٹھالی میں ڈال کے پھگلا دیتے ہیں زیادہ کاغذ ہٹا رہے ہیں فلٹر پیپر کا جو ایکسٹرا کاغذ ہے تاکہ تھوڑا یہ کم ہو جائے فلٹر کو میں نے اچھی طرح سے واش کیا ہے اگر اچھی طرح واش نہیں کیا ہوں تو بغیر گلاوز کے ہاتھ نہیں لگانا اس لیے کہ ایسیڈز جو ہے یا تضاب ہاتھوں کو خراب کر سکتا ہے لیکن میں نے یہ کافی دفعہ پانی سے واش کیا تو اس میں ابھی تضاب کی کوئی اثر نہیں ہے موسیقی 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 یہ ہے شورے کا تضاب پہلے ہم نے گندہ کے تضاب میں ڈال لیا پھر پانی میں یہ دوبارہ کر دیتے ہیں تاکہ اس تھوڑا سپورک اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ ہے پانی اور اب اسے ہم اٹھا کے شورے کے تضاب میں ڈال لیتے ہیں اب ہم چھیک کرواتے ہیں یہ شورے کا تضاب ہے اور یہ ہے براس یعنی پیتن سائٹ پہ ہم یہ ریکھ دیکھتے ہیں دونوں کا دیکھتے ہیں کہ کتنا ریکشن ہوگا براس کا ریکشن دیکھ رہے اور یہ ہے گولڈ جو سائٹ پہ پڑھا ہوا ہے کوئی ریکشن نہیں ہو رہا ہے تو لہٰذا آپ ثابت ہوا کہ اس میں سے اس طرح کا گولڈ نکل سکتا ہے اور ابھی چل چلتے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں لہٰذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب ہوا ہوا ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائرہ اٹھا سکیں والسلام